اتنی ساری شاپنگ؟ خیالیت تو ہے یہ اتنی ساری شاپنگ کیوں کی ہے نجمہ نے؟ رات کا وقت تھا آسف آفس سے تھکا اور اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہوا چھوٹے سے کامن میں رکھے سوپے پر دیر سارے شاپنگ بیکس دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا نجمہ؟ نجمہ کہاں ہو؟ بیوی کو نہ پا کر اس نے آواز دی تو چند لمحوں بعد بیڈروم سے اس کی بیوی دھولے دھولائے چہرے کے ساتھ برامد ہوئے ارے آگئے آپ؟ ہاں میں تو آ گیا لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس نے شاپنگ بیکس کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا وہ اصل میں میں بس ابھی ہی لوٹیوں شاپنگ کر کے تو یہ سارے بیکس نہیں رکھ دیئے تھے وہ دوبتے سے مو خوش کر کے کہتی سوفے کی طرف بڑھی خیالیت؟ اور کتنے کی کرلی شاپنگ؟ آسم نے سوالیاں انداز میں ہاتھ موڑا پورے پچاس ہزار کی ہے نجمہ نے بیک اٹھا کر کمری کی طرف بڑھتے جواب دیا کیا؟ پچاس ہزار کی؟ مگر کیوں کی تم نے اتنی ڈھیر سارے شاپنگ؟ آسم شدید حیران ہوا چند سیکنڈ بعد وہ خالی ہاتھ واپس آئی آسم یہ شاپنگ میں نے اپنے لیے نہیں کی اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اپنے لیے نہیں کی تو کیا محلے والوں کے لیے کی ہے؟ اس کے لہجے میں ہرکی برہمی سی تھی اے بھائی شادی ہے اس لیے کی ہے اس نے سرسری لہجے میں کہا اس کے جواب پہ آسم نے لہزہ پر کو آنکھیں پر سوچ انداز میں گھومائیں یہ اچانک کس کی شادی آگئی؟ یہاں تو دور دور تک کسی کی شادی نہیں ہے؟ بھوے میچے ساتھ ہی ہاتھ بھی سواریاں اندازیں مڑا آپ کی شادی ہے؟ نجمہ نے برچستگی سے کہتے اس کی طرف انگل شہادت کی آسم کی آنکھیں حیرت سے پھیڑی دی کیا؟ میری شادی؟ اس نے بے یقینی سے تزدیک کیلئے اپنے سینے پر امی رکھے جی جی یہ آپ کی شادی ہے نجمہ نے مضبوط لہجے میں کہتے یقین دلایا مگر میری فو کیوں؟ اس نے بے یقینی سے جاننا چاہا نجمہ چلتی ہو اس کے نزدیک آیا اس کے چہرے پر نظریں جمائیں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی دوسری شادی ہو وہ پرسکون لہجے میں بولی آسم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی کو ہو گیا گیا ہے لیکن تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ اس نے نا سمجھی سے کندے اچھکاتے سوالیا ہاتھ مڑے سفسار کیا بس بہت عرصہ ہوا کسی کی شادی نہیں آئی تو سوچا آپ کی شادی کروا دوں اس نے آنکھے گھوما کر کہتے آصف کے کندے پہ سے نادیدہ گرد جھاڑی کیا واقعی تم سمجھیدہ ہو؟ وہ حنوز بے یقین تھا ہاں بھائی میں بالکل سمجھیدہ ہوں اس نے پرزور انداز میں کہتے گردن ہلائی لیکن میں تو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا اس نے کندے اچھکاتے ہاتھ ہوا میں پھیلایا مگر میں تو کروا رہی ہوں نا ارے آپ سب چھوڑیں بس خوش ہوں کہ شادی آپ کی پسند سے ہو رہی ہے نجمہ نے ہاتھ ہوا میں جھلاتے کہا یہ جان کر آسم کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی دی میری پسند سے؟ مگر مجھے تو کوئی پسند نہیں ہے اس نے تیز دل دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے حق میں صفائی تھی نجمہ نے ماتے پہ ہاتھ مارا مطلب میری پسند آپ کی پسند نہ یہ جان کر آسم کے ہونٹ او کی صورت میں گول ہوئے تھے اچھا تو چلو پہ تصویر دکھاؤ اب وہ جھچکتے ہوئے گویا ہوا اب ہی نہیں دکھاؤں گی تصویر جب آپ کی شادی ہوگی تو تب دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ میری پسند کیسی ہے اس نے دونوں بازو سینے پہ باندھے گردن اکڑائی آسم نے گردن کو ہلکی سے جمپش دیتے انگی شہادہ سے کنپٹی کھجا کا نظر جھکاتے اس تفسار کیا اچھا چلو ٹھیک ہے پیسے کب ہے میری شادی دل میں تو اب لڑو پھوٹنے لگے تھے بس اگلے ہفتے میں اس نے یوں کہا جیسے اگلے سال اس کے اتنے آرام سے کہنے پہ آسم نے ایک جھٹکے سے اس کو دیکھا کیا اگلے ہفتے میں اتنی جلدی اس کے لہجے میں حیرت و فکر در آئی تھی ہاں ہاں آپ پریشان نہ ہو سارے تیاری سمجھے بس ہو گئی ہے آپ کی شہربانیں بھی پسند کر لیے آلٹر کروانے دی ہے ایک دو دن میں آ جائے گی آسم کے آئیبرو اوپر کوٹھی تھی واہ اتنی جلدی ہے کہ سارے تیاری کر لی اچھا تو چلو لڑکی کا نام ہی بتا دو اس نے اپ کے نام جانے کے لئے مبہم سے اصرار کیا نیزہ نام ہے اب بہت پیاری ہے نجمہ نے کچھ سوچنے کے بعد نام بتاتے اس کی تعلیف کی نام سنکر آسم کے لئے مبہم مسکرہات میں ڈھلے دے اس کو اپنی قسمت پر رشک بھی آیا کہ اس کو ایسی بیوی ملی ہے جنہاں صرف اس کی دوسری شادی کرواری ہے بلکہ اپنی سوطن کی تعلیف بھی کر رہی ہے کیا سوچ کر مسکرہ رہے ہیں اس کو کسی گہری سوچ میں گم مسکراتا دیکھا ہے نجمہ نے بھویں اچھکاتے سوال کیا آسم نے اپنی سوچ سے بھاہر نکل کر مسکراتے ہوئے گردن نفی میں جھٹکی کچھ نہیں وہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے اس نے نجمہ کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کی آنکھوں میں جھاکا بس دیکھ لیں اور آپ نے انیرزہ کا بہت خیال رکھنا ہے مجھ سے بھی زیادہ اس کی کیئر کرنی ہے نجمہ نے تاریخ پر فقریہ گردن اکڑا کر کہتے ساتھی تاقید بھی کی ہاں ہاں کیوں نہیں لیکن جو مقام تمہارا ہے وہ تو تمہارا ہی رہے گا نا اچھا مجھے شاپنگ کو دکھاؤ کیا کیا لی ہے تم نے تائف کرتے ہو اس نے ہاتھ چھوڑکا مسکرہ کا شاپنگ دیکھنے کے خواہش ظاہر کی ہاں آپ ایسا کریں موہات دھوکا فریش ہو جائیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ساری شاپنگ اس میں انیرزہ کے لیے کپڑے اور جن جلری ہے باقی کل جا کر لے کر آوں گے نجمہ نے رسان سے کہا تو آسیم اوکے کہہ کر گردن ہلا کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا پھر کچھ سوچ کر رکھ کر نجمہ کو دیکھا جو باقی شاپنگ بیک سوپی سے اٹھا رہی تھی بات سنو میں پھر اپنے دوستوں کو بھی بتا دوں اپنی شادی کا اس نے ہچ کے جاتے ہوئے اس تفسار کیا ہاں ہاں بلکل بتا دیں آگے انہوں نے آپ کے نکاح میں شرکت بھی تو کرنی ہے اور کمرہ بھی سجوانہ ہے نجمہ نے گردن عزوات میں ہلاتے اجازت دے کر کمرے کا روح کیا ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں آسیم نے اسی وقت موبائل جیب سے نکال کر کانٹیک لسٹ نکالی اور نمبر ملانے لگا اس کا دل اس وقت خوشی سے جھوم رہا تھا آسیم وہ تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس کی دوسری شادی ہونے والی ہے اس کے دوستوں نے مل کر اس کے فلیٹ کا دوسرا کمرہ سجایا تھا جب نکال نامے پہ دستاقت کر کے اس نے انہیزہ کو نکال ملیا تب بھی اس کو خواب ہی لگ رہا تھا اس کے دوستوں اس کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے کہ بند چاہے اس کی دوسری شادی ہو لی ہے نکال کے ساتھ ہی رخصتی کا عمل بھی ہو گیا تھا تو انہیزہ رخصت ہو کر آسیم کے گھر آ گئی گھنگٹ کے سبب آسیم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ بے تہاشا تیز سے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا پھر مڑ کے پیچھے دیکھا جہاں زرق برک لباس نے ملبوس ہار سنگھار کے نجمہ کھڑی دی جائے نا انہیزہ منتظر ہو گی اس نے پھیکی سی مسکرہات کے ساتھ کمرے کی طرف اشارہ کیا تو بلیک شروانی میں ملبوس آسیم گردن ازبات میں ہلا کر مڑتا کمرے میں داخل ہوا سامنے بیٹ پہ روسی جوڑے میں ملبوس سا جھکائش اور مائی لجائی سے انہیزہ بیٹھی ہوئی تھی آسیم نے دروازہ بند کر کے بیٹ کی طرف قدم بڑھائے دل تھا کہ قدموں میں لوٹ رہا تھا موتی کے پھولوں کی دل فریب مہک نے کمرہ موتر کیا ہوا تھا لڑیاں ہٹا کر آسیم نے بیٹ پہ بیٹھتے انہیزہ کا گھنگر اٹھایا گھنگر اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر اپنی جگہ سے یوں اچھلا گویا بچوں نے ڈنگ مارا ہو اس کے سامنے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کلاس پہلو تھی جو کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی بہتی مو پھٹ تیز ترار لڑکی تھی جو دوسروں کوئی لمحوں میں ناکو چانے چبوا دیا کرتی تھی دوسری شادی کے خمار میں نکاح کے وقت آسیم نے نام پہ غور نہیں کیا تھا شاید تصویر دیکھ لیتا تو یاد بھی آ جاتا لیکن اب تو نکاح ہو چکا تھا تم تم تو وہی کالج والی انیزہ ہو نا نجمہ کیسے جانتی ہے تمہیں آسیم نے بے یقین اس سے استقصار کیا انیزہ نے جھکی لرستی پرکوں کی جلمن اٹھائی اور شرما کر دوبارہ گرالی آسیم تو غش کھا کر گرنے کو تھا بھلا اس لڑکی کو شرمانہ بھی آتا تھا اس سے پہلے وہ کچھ بول دی دروازے پر دستہ کھوئی آسیم نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا وہ قدم بڑھا کر دروازے تک آ کر اس کا ہینڈل گھما کر کھولا تو سامنے ہی نجمہ کھڑی تھی جو ابھی تک بیسی ہار سنگھار کیے ہوئی تھی وہ مجھے انیزہ سے بات کرنی تھی نجمہ نے آنے کا موقع بیان کیا آسیم نے پیچھے ہوتا اس کو اندر آنے کی جگہ تھی وہ اس نے پوچھنا چاہتا تھا لیکن بات نے پوچھنے کا ارادہ کرتے خاموش رہا انیزہ نے بھی گردن پھے کر نجمہ کو دیکھا انیزہ صبح تم گرے والا سوٹ پہننا نجمہ نے نرم مگر حکمیاں کہا نہیں میں تو ریڈ والا پہنوں گی جو میں اپنے گھر سے لائی ہوں مقابل بھی انیزہ تھی جو اپنے آنکھے کہا کسی کی چلنے دیتی تھی نجمہ کی تیوری پر بل پڑے تھے میں نے کہا گرے والا پہنوں گی تو گرے والا ہی پہنوں گی نجمہ نے آپ کے چبا چبا کا دو ٹوک کہا انیزہ اس کو گھوری سے نواز تھی آنکھیں گھما گئے اور میں نے بھی کہہ دیا کہ میں ریڈ والا پہنوں گی تو ریڈ والا ہی پہنوں گی اسی کے انداز میں کہتے اس نے باور کروایا نجمہ تن فن کرتی آگے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا روح موڑا نجمہ کی حرکت پر انیزہ کا ہوں کھلا تھا گرے والا پہنوں گی نجمہ نے آنکھیں دکھائیں ریڈ والا پہنوں گی انیزہ نے کہاں ہار ماننے تھی ان کی توتو میں میں دیکھ آسین کا سر چکرانے لگا اس کی بردہ سے باہر کی بات ہو رہی تھی چپ چپ خاموش بس خاموش ہو جاؤ دونوں وہ چلایا تھا ارے کیا ہوا کس کو چپ کروا رہے ہیں پاس سے مدھم آواز سنائی تھی چپ ہو جاؤ دونوں بلکل چپ ہو جاؤ وہ آنکھیں بند کیے کانوں پہ ہاتھ رکھے خاموش کروا رہا تھا ارے کیا ہوا آپ کو اٹھیں کن دونوں کو چپ کروا رہے ہیں اب کے اس کا بازو جھنجوڑ دیا گیا تھا اس نے ہر بڑھا کر آنکھیں کھلتے گردن ہلکی سے اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا کہ نائٹ بلک کی روشنی میں پاس بیٹھی بیوی پہ نظر پڑی کتنے سیکنڈ وہ غائب دماغی سے دیکھتا سچوچن سمجھنے کی کوشش کوشش کر رہا تھا کون اس نے غائب دماغی سے پوچھا کیا ہو گیا بھائی میں نجمہ ہوں آپ کی بیوی لگتا ہے آپ کوئی خواب دیکھ رہے تھے نجمہ نے یاد دلاتے ہوئے آخش کیا آسم نے بوجھل سی سانس خارج کرتے سر واپس تکیہ پہ گرا لیا اوہ وہ سب خواب تھا ہاں ویسے کن دونوں کو خاموش کروا رہے تھے خواب میں اب کے نجمہ نے کھوچھتے لہجے میں پوچھا آسم نے ہلک تر کرتے لبوں پہ زبان پھر کا ہلکا سا کہکہ لگایا نجمہ ناسمدی سے اس کو دیکھ رہی تھی اس نے پیچھے کو ہوتے لیمپ آن کیا جس سے کمرے میں مدھم روشنی پھیل گئی وہ واپس شوہر کے جانے مڑ کر سوالیا گویا ہوئی اب بتائیں کیا خواب دیکھا اور ہسے کیوں آسم نے اس کی جانے گردن مڑی میں نے خواب میں دیکھا کہ تم نے میری دوسری شادی کروا دی اتنا بتا کر وہ ہلکا سا ہسا جبکہ نجمہ کو تو گویا کرنٹ ہی لگا تھا کیا آپ کی دوسری شادی کروا دی اور وہ بھی میں نے میرا کوئی دماغ خراب ہے کیا جو میں خود آپ کی دوسری شادی کروا ہوں گی ہاں اور یہ ہی نہیں بلکہ تم نے خود اس کی پچاس ہزار کی شاپنگ بھی کی بڑے پیاری پیاری چیزیں دیں ویسے وہ ترنگ میں آتا اس کے جانب کروٹ لیتا کوہنی کے بل لیٹتے اپنی حسی زبط کرتا مزید آنگ لگانے لگا نجمہ کی بھوے اٹھ کر ماتھے پہ بل ڈال گئیں وہ ناک کے نتنے پھلا کر خوخوان نکاحوں سے اس کو دیکھنے لگی بات سنیں زیادہ نا اونچہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور وہ بھی میرے ہاتھوں کبھی بھی نہیں دات پہ دات جمائے و متنبک گویا ہوئی ہوتی اس کو گھور کر دیکھنے لگی اس کے دیوہ دے قاسم کا بے اختیار کہکہ نکلا تھا نا بابا ماف کر دو تم ہی میری پہلی بیوی ہو اور تم ہی میری آخری بیوی ہو سانا خواہ میں تم دونوں لڑ رہی تھی نا اللہ میری توبہ وہ ہاتھ نفی میں ہلا کر آخر میں کانوں کو ہاتھ درا گیا نجمہ کو حسی تو آئی مگر وہ ضبط کر گئی اب آپ کی سزا ہے آپ مجھے کا شاپنگ پر لے کے جائیں گے اور مجھے میری پسند کا سب خوش دلوائیں گے سمجھے آپ ان کی شہادر اس کے طرف اٹھا کر اس نے سزا سنائی اچھا بابا ٹھیک ہے لے جاؤں گا خوش آسف نے اس کی اونگلی پکڑ کر مسکرا کر ہامی بھری سو جائیں اب وہ ٹھرا کر بولتی اس کے ہاتھ سے اپنی اونگلی چھڑوا گئے آسف نے اس کی جانے مسکراہت اچھالتے سا دھکے پہ گرا کر کروٹ لی اچھا ہی ہوا ویسے یہ خواب ہی تھا پر نہ اس چھڑھا ہے اسے شادی نہ بابا موہ میں بربڑ آتا وہ بھاری سانس خارج کرتا آنکھیں مون گیا اب کل سزا کے طور پہ اپنی اکلوتی بیوی کو شاپنگ پہ لے کر جانا تھا مگر دوسری شادی کے نزبت اس کو یہ سزا قبول دی ختم شد اشارڈ سٹوری ریٹن بائی توپا کامران ویس آور بائی توپا کامران